جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹر سوپن پاکستان کے ساتھ اس و موجود میں المصطفیہ ویلفر سوسائٹی کے زیر احتمام روزہ اور اس کی اہمیت کے حوالے سے تقریب کا سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے اس حوالے سے آئی چلتے ہیں سیمینار میں المصطفیہ ویلفر ٹرس کی جانب سے روزہ اور اس کی اہمیت آئیے روزہ جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے روزہ کا بنیادی مقصد تقوی کا پیدا کرنا ہے تقوی خوف خداوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کی بنیادی شرط یہ رکھا ہے کہ تقوی پیدا کیا جائے یعنی صبح شادق سے لے کر غروبِ افتاب تک تمام برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو سرانجام دینا خالی برائیوں سے بچنا منظور نہیں ہے کہ ہم صبح سہری کر کے سو جائیں اور زہر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ لیں پھر اثر مقریبی شاہ اور کہہ دیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا اسلامی شریعت میں نیکیاں انجام دینا یہ بنیادی شرط حیرت پہ اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں عموما ہم جو کہ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے اگر ہم رمضان میں اس کے اصول و ضوابط کے مطابق سہری کریں اور افتار کے وقت بھی مرغن غزاؤں اور میٹھی غزاؤں سے شربت سے اور کولڈرنگ سے پریز کریں تو ہمارے صحت پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں ساتھی ساتھ طہارت اور پاکستگی کی وجہ سے بھی ہمارے جسم اور ہمارے موں اور ہمارے ہاتھاؤں پر جو بے شمار مایکروبز ہوتے ہیں اگر ہم پابندی سے وضو کرتے ہیں اور طہارت کرتے ہیں تو اس سے بھی بڑے فوائد ہیں اور ڈائیبیٹک کے حوالے سے ابھی جیسے کہ مقررین تقریر کی کہ ہماری شوگر جو ہے اس کا لیول نارمل ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری دن کی جو مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے شوگر زیادہ سے زیادہ برن ہو جاتی ہے جہاں روزہ رکھنے کا حکم قرآن نے دیا اسلام نے دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہاں بیماروں کے لیے ریلیکسیشن بھی دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ روزہ اگر نہ رکھنے کی پوزیشن میں ہے تو نہ رکھے اور اس کے بدلے میں کوئی جو فدیہ فدیہ عدا کر دے روزہ کے ویسے دیکھا جائے تو انسانی زندگی پہ طبی اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ پورے سال ہم جو کھاتے رہتے ہیں ہمارا میدہ مسلسل ایکٹیو رہتا ہے سرگرم رہتا ہے یہ ایک مہینہ ہمیں ہمارے میدے کو اس کی وجہ سے روزہ کی وجہ سے رمضان کی وجہ سے ایک ریلیکسیشن مل جاتا ہے اور یہ طبی ریلیکسیشن ہے اس کے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں اور یہ روزہ خالی مسلمانوں میں یا اسلام میں نہیں ہیں دنیا کے ہر مذہب میں عیسائی مذہب میں یہودی مذہب میں ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں اس کے نام الگ الگ ہیں لیکن یہ ایک روحانی کونسپٹ ہے کہ انسان کچھ حرصے کے لیے جس طرح بہت سی برائیاں چھوڑ دیتا ہے اس طرح کھانا پینا بھی چھوڑ دے تاکہ اس کی وجہ سے انسان کی صحت بہتر ہو سکے روزہ اور یہ رمضان یہ اس کے لیے ہر سال المصطفیہ رکھوڑ پروگرام کرتی ہے میں کہتا ہوں روزہ جو ہیں آپ کی صحت کے لیے اچھی چیزیں سارا سال جو آپ گند جماع کرتے ہیں وہ سارا کلیر ہو جاتا ہے آپ پورا دن نہیں کھاتے آپ کا فلٹر بھی ہوتا ہے تھوڑا سا آرام بھی مل جاتا ہے وہ سواب کا سواب ہے روزہ نماز جکاز ہے لیکن جو مریض ہیں ان کے لیے فدیہ ہے اس کے لیے بھی ایک اللہ تعالی نے چانس رکھا ہوا اس کو میں اس کے لیے بھی کہوں گا لیکن المصطفیہ ہر وقت آگے ایک اور بات آپ کو تقوی سے کہوں گا آج میرے قائد محترم کو ستارہ امتیاز ملے آج وہ بیٹھے ہوئے دیں ہاں پر لیکن وہ مصطفیت کے چلے گئے ان کو قائد محترم حاجی حنیف تیب صاحب کو قائد ان کو انتیار ستارہ امتیاز ملے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے ہمارے بھائی ندیم صدیقی کو ہمیشہ آباد رکھیں المصطفیہ جیسے کہ آپ کو بالوں میں ہیلتھ کے متعلق جتنے بھی ہیلتھ کے دن آتے ہیں اس میں مختلف سپیشلس ڈاکٹرز کو بلوا کے مریضوں کو ان کے علاج اور احتیاط کے متعلق بتاتی ہے تو آج جیسے کہ یہ پرام تھا رمضان سے متعلق رمضان سے پہلے ہر سال الحمدللہ ایک ایسا سیمینار مناکت کرتی ہے اور ایسے مریضوں کو اس میں مدعو کرتی ہے کہ جو شگر کے مریض زیادہ تر اس میں موجود ہوتے ہیں کہ ان کو وہ ڈاکٹرز سپیشلسٹ وہ بتائیں کہ کس طرح سے روزے میں آپ کو کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے کس طرح سے دوائیاں استعمال کرنی ہیں اس میں اللہ تبارک بطالہ جہاں رحمت خداوندی ہمیں نازل ہوتی ہے اس میں ہمیں اپنی سہیت پہ بھی بہت خیال لکھنا ہے اس میں بہت ساری احتیاطی تدابیر جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم روزہ تو پورا دن رکھتے ہیں لیکن افطار میں وہ سارے احتیاطی تدابیر جیسے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اتنی وہ شگر کے مریض جیسے وہ دوائیاں استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور شربت اور دیگر چیزیں کھانے سے ان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور ضیابتی اس میں اضاف ہو جاتا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ رمضان کی طرح سے گزاریں عبادت سمجھ کے گزاریں اور اس میں تمام احتیاطی تدابیر جیسے ڈاکٹر بتاتے ہیں اس پر عمل کریں گیال مصطفہ ویلفیر سسائیٹی کی بہت بڑی ختمات ہیں کہ ہیلتھ آوینڈنس کے حوالے سے روزہ اور ہیلتھ آوینڈنس کے حوالے سے وہ ہر سال پامندی سے پروگرام کرتے ہیں ہم اس پروگرام کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے خدمت خلق بھی ہے اور اپریسیشن سرٹیفیکٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہوسطلاف زائی تاکہ جونیرز جو ہے یہ ہیلتھ ان ہائیجن سوسائیٹی جس کا میں جنرل سیکٹری ہوں ہماری طرف سے ہمارے چیرمن صاحب کی طرف سے یہ اپریسیشن سرٹیفیکٹ آج کے پروگرام کے پارٹیسپینٹس کے لیے تھے اور گیسٹ آفی سپیکرز کے لیے تھے اور اسپیشلی مہین خواہ صاحب جو کہ ٹرسٹی ہیں مصطفی ویلکھر سوٹھائیٹی کے ان کی خدمات کے اطراف میں روزہ دہرہ ہماری دین کا ایک فرض عمل ہے جو ہم لوگ ہر سال رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں سائنٹیفیکلی بولیں تو باڈی کو کلینز کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہم سال میں ایک مرتبہ اس طرح سے تیس دن لگاتار رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کو ہماری باڈی اینڈ سول بولو بوت کو جو ہے کافی حد تک کلینز کرتا ہے ہماری دماغلی طور پر ہماری مائن کو ہماری روحانی سکون بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کو بھی کلینز کرتا ہے سارے ٹاکزن سے ساری مٹیریل سے اور ایک یہ ہماری نص کی ورزش ہوتی ہے ہمارا نص ہم کنٹرول کرتے ہیں کس طرح سے ہم بارہ سے تیرہ گھنٹے کا روزہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے کس طرح سے ہم اپنی باڈی کو کلین کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو ہم توجہ سے لے کر سکتے ہیں یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی حکم ہے نا جی اس کے اندر الحمدللہ حکمت ہے اور ہمارے فائدے ہیں اور ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی فرض کر دی اس میں کتنے بڑے فائدے ہوں گے میرے خیال کے مطابق اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں لیکن بنیادی طور پر روزہ ہمیں اس میں اپنے باطن سیدھا ہونا چاہیے لیکن اس کے جو میڈیکل کے اور باقی فائدے ہیں بے بہائم ہے آپ سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں غریبوں کا احساس پیدا ہو اور معاشرے کا احساس پیدا ہو اللہ تعالیٰ ہم سے اصل فائدہ پانے کی توفیق دے ہمیں روزہ کی افادیت تو پران شریف سے واضح ہے اور آسان الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جسم کی زکاعت ہے عجر کے لئے اثر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کی خود ذمہ داری لی ہے تو وہ روزہ ہے روزہ کے انفرادی فوائد کے ساتھ جسمانی اور طبی فوائد کے ساتھ اس میں معاشرے کی لگن اور الفت اور محبت کی پرچار اگر کی جائے اور اپنی صحت کے علاوہ جو ہے دوسرے صحت کا بھی خیال لکھا جائے تو انتہائی پتہ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے دوران اس کی نشستیں رکھی جائیں تاکہ رمضان کی جو مجموعی افادیت ہو وہ عام ہو موسیقی